اس میں آپ کا سواگت ہے آزابی کے 68 سال بعد بھی یہ سوال وچلت کر رہا ہے کہ کیا اس تیش میں مسلمانوں کی اپیکشہ آج بھی ہوتی ہے حالی میں ممبئی میں زیشان خان نام کے یوبک کو اس لیے ڈائمنڈ کمپنی نام کی کمپنی نے نوکی نہیں دی کیونکہ وہ مسلمان ہے اب ممبئی میں ہی پیشے سے موڈل ایک اور مسلمان لڑکی مصباق قادری نے عارف لگایا ہے کہ انہیں اس لیے قرائے کے گھر سے باہر نکالا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہیں بیچ بحث کا اب یہ بڑا اور سلکتا ہوا سوال ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اب ممبئی میں ہی پیشے سے موڈل ایک اور مسلمان لڑکی مصباق قادری نے عارف لگایا ہے کہ انہیں اس لیے قرائے کے گھر سے باہر نکالا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہیں بیچ بحث کا اب یہ بڑا اور سلکتا ہوا سوال ہے کہ کیا واقعی ممبئی میں مسلمانوں کے لیے نہ گھر اور نہ نوکری جیسے حالات بن گئے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوال یہ بھی ہے کہ ممبئی کی ایمیج کون خراب کر رہا ہے اور کیوں کیا اب تیش کی آرثیق راشتھانی ممبئی میں مسلم ہونا گناہ ہو گیا ہے یہ بہت گمبیر سوال اس بار ایک لڑکی کے ساتھ تھرم کے نام پر ہوئے کتھر پھیدباؤ کے بعد اٹھ کھڑا ہوا ہے ان سے ملیے یہیں گجرات کے رہنے والی مزباہ قادری جنہیں ممبئی میں وڈالا کی سانگوی ہائٹس بیلڈنگ میں صرف اس لیے قرائے کی مکان سے بے گھر کر دیا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہیں ابھی ریسنگلی لازمیند میں وڈالا میں وڈالا ایسٹ میں سانگوی ہائٹس جو بیلڈنگ ہے وہاں پر میں رہنے گئی تھی وہاں پر مجھے نکال دیا ایک دو تین دن میں رہنے آئی ایک ہی ویکی اندر بولا کہ آپ نکل جاؤ کیونکہ سانگوی ہائٹس مسلم ٹیننٹس کو لاؤنی کرتے رہنے کے لیے مزباہ کا کہنا ہے کہ جب مکان کے لیے بات چیت چل رہی تھی تب ان سے باقاعدہ نو سی دینے کو کہا گیا تاکہ اگر پڑوسیوں کی طرف سے انہیں بریشان کیا جاتا ہے تو بروکر مکان مالنگ یا بلڈر اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں گی لیکن مزباہ نے ایسی کسی نو سی کو دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا آپ مجھے ایک نو سی دو جس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ کو اگر کوئی بھی طرح کا حراسمنٹ کوئی بھی طرح کا مشکل فیس ہوتا ہے مسلم ہونے کی وجہ سے بلڈنگ سے تو اونر بلڈر اور بروکر کوئی رسپونسبل نہیں رہے گا اور آپ کو پر جو بھی ہو پریشانی حراسمنٹ کوئی بھی طرح کی وہ آپ کی ذمہ داری ہے مزباہ کا یہاں تک آروب ہے کہ ان سے ان کے کپڑوں تک کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا کہ کہیں وہ مسلم کپڑے یعنی بھرکہ تو نہیں پہنتی ہیں پانی بات یہ ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد میں جب پی جی دیکھنے لگی وہاں پر بھی مجھے بروکر نے یہی بتایا کہ آپ مسلم ہو تو کہ آپ مسلم کپڑے پہنتے ہو تو میں نے بولا مسلم کپڑے کیا ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا آپ لیڈیو آپ بھرکہ پہنتی ہو کیا میں نے بتایا بلکل بھی نہیں میں ان فیکٹ میں کہیں سے آپ کو لگوں گی نہیں کہ مسلم فیملی سے بلونگ کرتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو بلکل ٹھیک ہے پھر آپ سوسائٹی کو بتانے نہیں والیں کہ آپ مسلم ہیں تو پھر آپ پہنیں گے بھی نہیں ویسے کپڑے تو پھر پوڑبلم بھی نہیں ہوگا حالانکہ اس بارے میں جب وڈالا کی سنگفری ہائٹس بیلڈنگ کے سپر بائزر راجیش سے سوال پوچھے گئے تو انہوں نے میس باہ کادری کے آروپوں کو سیرے سنکار دیا اور میس باہ کے پروکر کے ساتھ انبن کی بات کرنے لگے اب سب سے بڑا اور کم بھیر سوال یہ ہے کہ سچ کون بول رہا ہے کیا میس باہ کادری نے پورے ماملے کو دھارمک رنگ دینے کی کوشش کی تاکہ سرکھی بٹوری جا سکی یا پھر واقعی انہیں دھرم کے نام پر پریشان کیا گیا مسلم لڑکی کے بارے میں جو ابھی بتایا گیا ہے کہ اس کو گھرم نہیں ملنے کے لیے یہ ساری گھٹنا کے معلومات ہم لیں گے اگر اس میں کوئی دھوشی پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی کاروے ہوگی رسز اور بی جے پی کا اجنڈا پچھلے ایک سال سے چل رہا ہے نشتیت ہی ہمارے سماج میں دلارے اس سے آئی ہے دیش میں علب سمکیوں کے خلاف ایسا ماحول بن رہا ہے جو کی بہت دل بھاگی پون ہے کیول پینل کاروائی سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس دیش میں ایسا قانون لائے فیر ہاؤزنگ لوگ کا ایسا قانون لائے جس سے بھی کسی بھی سمودائے کے خلاف ہے کسی بھی قوم کے خلاف بھیدبھاو چاہے وہ گھر کے معاملے میں ہو چاہے وہ جوبز کے معاملے میں ہو یہ آگے سے نہ ہو پائے ویسے ممبئی میں یہ ایک بڑا اور شرمناک سچ ہے کہ مسلموں کے ساتھ بھیدبھاو پہلے بھی ہوئے ہیں حال ہی میں جشان خان نام کے ایم بی اے گریجویٹ کو ڈائیمنڈ کمپنی ہری کرشنا ایکسپورٹرز پرائیویٹ لیمٹیٹی یہ کہہ کر نوکری نہیں دی تھی کہ وہ مسلم ہے ایکزام کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے ہری کرشنا ایکسپورٹرز پرائیویٹ لیمٹیٹ ہم کی کمپنی میں جوب کے لیے اپلائی کیا میں نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ جوب اپلائی کیا میرے دو دوستوں کا اپلیکیشن ایکسپٹ ہو گیا لیکن میرا اپلیکیشن اس وجہ سے ریجیکٹ ہوا کیونکہ میں مسلمان ہوں مجھے اپلیکیشن ایمیل میں ایسا لکھا گیا کہ آپ مسلمان ہیں ہم مسلمانوں کو نوکری نہیں دیتے اس فہرست میں بولیوڈ کے کئی چرچت چہرے بھی شامل ہیں جنہیں مسلم ہونے کے ناتے تنگ کیا گیا اور یہ بات ان ہستیوں نے سب کے سامنے کئی بار قبولی ہے لیکن ایسے چند اُدھاہرن ہی اب تک سامنے آئے ہیں کیونکہ انسان چاہے کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو دیش کے کسی بھی حصے سے کیوں نہ آتا ہو سب نے سنجوئی ہوئے جب وہ ممبئی پہنچتا ہے تو ممبئی اس کا باہیں پھیلا کر سواغت بھی کرتی ہے ایسے میں یہ پڑا سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ پھر ممبئی کی ایمیج کون خراب کر رہا ہے اور کیوں راجیش کمار ممبئی انڈیا نیوز تو کیا مہان اگر ممبئی میں مسلمانوں کے لیے نہ گھر ہے نہ نوکری ہے اور اگر واقعی ایسا نہیں ہے تو پھر ممبئی کی ایمیج کیوں کون خراب کر رہا ہے ہماسط ایک خاص پیلنج ہوڑ گیا ہے اس بحث میں ہماسط آنل بلونی بی جے پی کے نیتا ہے ہماسط شیزاد پونہ والا کانگریس کے نیتا یوت فور کانگریس کے مضبع جو خود پیڑت ہیں وہ ہماسط ممبئی سے جڑی ہوئی ہیں مولانا انسار رزا یہ ادھاکش ہیں غریب نواز فاؤنڈیشن کے دھرم گروہ ہیں لکنہ اسے ہماسط جڑے ہیں سب سے پہلے میں مضبع کے پاس چلوں گی مضبع آپ یہ آروپ لگا رہی ہیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو سوسائیٹی میں فلیک نہیں ملا پہلے ملا اور اس کے بعد آپ کو نکال باہر کیا گیا یہی آپ کا آروپ ہے جی ہاں تو کیا ہوا ہمارے درشکوں کو آپ بتائیں کیونکہ پہلے آپ کو یہ فلیک دے دیا گیا اس کے بعد آپ کو کھا گیا آپ خالی کیجئے تو یہ کیا کنفیوجن کیا ہوئی جی نہیں میں پچھلے مہینے اپریل 6 کو مجھے وڈالا میں سانگوی ہائٹس میں ایک فلیک میں رہنے جانا تھا اپریل 5 کی رات کو مجھے کال آیا بروکر سے جنہوں نے بتایا کہ آپ پلیز سانگوی ہائٹس میں ممت رہنے جانا کیونکہ سانگوی بیلڈرز مسلم ٹرینٹس کو آلاو نہیں کرتے ہیں کیونکہ اتنے شورٹ نوٹس پہ انہوں نے مجھے بتایا تھا تو میرے یہ امپریشن تھا کہ شاید وہ کچھ ایکسٹر کیش چاہتے ہیں مجھ سے پیسے چاہتے ہیں اور اس لئے لاث مومنٹ بلیک میل کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی انگلیش سپیکنگ سوفیسٹیکیٹرد سوٹو سپیک سیولائزد بروکر تھے جنہوں نے بتایا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے رہنے اگلے دن میں نے رومیٹس جو میرے دونوں ہندو لڑکیا ہیں دونوں نے کافی سپورٹ کیا کافی آشورنس دیا کہ میں آ جاؤں اور یہ ایشو is a non-issue اتنی اس کا ہائی رائز بلڈنگ ہے in 2015 یہ ایشو نہیں ہو سکتا اور انہوں نے بروکر سکا ملے لیٹر آن وہ اگری کر لیں گے ایسے یہ مسلم کی وجہ سے آپ کو نہیں آنے دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا جب میں چلی گئے مزبا آپ سے برکے کی بات بھی کی گئی تھی جب مجھے وہ جب میں وڑالا فلائچ سے مجھے ایوکٹ کیا گیا میں دوسرا پی جی ڈھونڈنے لگی وہاں پر مجھے بروکر نے بتایا کہ آپ نام سے مسلم لگ رہی ہے کہ آپ مسلم ہیں تو میں نے کہا کہ ہاں میں مسلم فیملی سے ہوں انہوں نے بتایا کہ آپ مسلم پہناوا پہنتی ہیں تو میں نے پوچھا کہ پہناوا مسلم پہناوا کیا ہوتا ہے وہاں نے بتایا برکہ پہنتی ہے کیا تب میں نے بولا کہ نہیں میں برکہ نہیں پہنتی ہوں تو انہوں نے بتایا پھر کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس گھر میں کوئی اگریمنٹ نہیں ہے یہ پی جی ہے تو آپ سوسائیٹی کو پتا ہی نہیں چلے گا اگر آپ مسلم دکھو گے تو ان کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ مسلم ہو ٹھیک ہے مزبا مولانا صاحب یہ ممبائی میں اس طرح کا محول کچھ سمیے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ایسا آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیوں ہے کیوں یہ یہ ہو رہا ہے ممبائی میں ایک بات میں آپ کے چینل کے مادہم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے بھارت میں مودی جی کی سرکار آئی ہے ہمارے ساتھ ایک الگ طریقے کا بھیدواہ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شکی گنجائش نہیں دوسرا اب مہاراشتہ میں بھی بی جی بی کی سرکار ہے ایک لڑکے کے ساتھ کیس ہوا پھر دوسرا ایک مسلم لڑکی کے ساتھ کیس ہوا معاملہ کیا ہے وہ انہوں نے آپ کے سامنے بتا دیا ایک طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب چیخ چیخ کر کے کہتے ہیں کہ ہم بھیدواہ بلکل نہیں چاہتے یہاں مجھے کبھی کبھی لگنے لگتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم دو طرح کا گیم کھیل لے ہیں بند کمرے میں کچھ اور کھلے میدانے کچھ لیکن مولانا صاحب مولانا صاحب میرا اس پہ تاؤنٹر یہ ہے میں یہ جانا چاہتی ہوں کیونکہ 2008 میں مشہور ادھاکارہ شبانہ آزمی نے بھی اسی طرح کاروب لگایا تھا وہ نے کہا تھا کہ ممبئی میں مسلمانوں کو رہنے کو گھر فلات نہیں ملتے ہیں اس وقت کے اندر میں یو پی اے سرکار تھی مہاراشتر میں کانگریس کی سرکار تھی تو سرکار سے آپ جو جوڑ رہے تھے کہ میں آپ کے ترق سے انکار نہیں کر رہی ہوں لیکن یہ بات 2008 میں شبانہ آزمی نے 2008 میں بھی اٹھائی تھی یاد ہوگا آپ کو میڈم ابھی آپ کے چینل آپ کے ٹی وی سکرین پر ایک کلیپنگ آ رہی ہے زفر شریص والا کی زفر شریص والا نے زبردستی اپنا نام اس میں شامل کیا ہے تاکہ کنٹو برسی پیدا ہو یہ جو بات اٹھ رہی ہے دب جائے کہ میں بھی مسلمان تھا تو مجھے بھی روکا گیا تھا چونکہ آج وہ بی جے پی کی گوز میں بیٹھے ہوئے تو اس طرح کا ڈبل اسٹینڈ وہ کھیل لیں میں آپ شبانہ آزمی کی مجھے بیٹھ پر فوراں کچھ کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس سے رہا ہوں گی مطلب میں ٹھیک آپ کے پاس آوں گی یعنی انیل جی کے پاس چلتی انیل بنونی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اور کانگریس کی اور سے بھی یہ بیان آئے ہیں کہ جب سے موڈی سرکار آئیے کیندر میں اور مہاراشتر میں بی جے پی کی سرکار اس کے بعد سے اس طرح کا بھید بھاو بڑھا ہے یہ سیدھا آروپ ہے آپ پر دیکھیں سیدھا جی کچھ لوگوں کی عادت بن گئی ہے کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ جب سے ہم سرکار بھارتین انتا کی آپ پارٹی کی سرکار آئی ہے کوئی پرلے آگئی ہے اور دیکھیں بینا جانکاری کے بینا پشتی کیے ابھی آپ کے یہاں ایک ماہ سے بیٹھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے بینا بات کی پشتی کیے بینا یہ بات کیے کہ جو آروپ لگایا وہ صحیح ہے کی نہیں اس کی کوئی جانچ ہوئی کی نہیں ابھی دیکھیں میں آپ کو جرور بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے ایک مومبئی میں چرچ کا ماملہ آیا ایک سرکار آئی ہے کیا ہو گیا سنیے سنیے پہلے آپ دوسری کی بات سنا کیجئے بیچوں بات بولا کیجئے دیکھیں ایک چرچ پہ حملہ ہوا تب لوگوں نے ایسی چھاتی پیٹی شروع کی مودی جی کی سرکار آگئی بعد میں پتہ لگا وہ کوئی پرسنل ماملہ تھا اسی پرکار سے بنگال کے اندر ایک ماملہ ہوا نن کے ساتھ اس میں کہا گیا کہ سرکار کے اندر میں آگئی اس کارن ایسا ہو رہا ہے بعد میں پتہ لگا بنگلہ دیش کا کوئی آدمی نکلا اس وقت چیتل جی میرا کہنا ہے جب ایسے ماملے آتے ہیں سب سرکھیاں بنائی جاتی ہیں اور جب اس پر سچائی پتہ چلتی ہے اس وقت چپ رہا جاتا ہے میڈیا سے بھی میرا یاگ رہا ہے کہ جب اس کی سچائی پتہ چلے تو سب کو پتہ لگنا چاہیے میز با جی ابھی جو آپ کے ہاں بیٹھی ہیں انہوں نے بتایا ہے اس کے اوپر ایک کیر ٹیکر کا بھی بیان آیا ہے کہ ان کا اور بروکر کی بیچ کی کوئی لڑائی ہے مجھے لگتا ہے سپسٹ ہونا چاہیے کسی ماملے میں اس طرح سے حلہ نہیں مجھنا چاہیے اور آپ کے ہاں پینل پر لوگ بیٹھ کے کسی چھوٹے سے ماملے میں سیدھا پردان منطری جی کے لئے کہنے لگ جاتے ہیں ان کی عادت بن گئی ہے یہ اس طرح ہے کہ محول بنا رہے ہیں کہیں وہ رہے ہیں کہیں سے محول بنا جاتے ہیں ابھی بیان آیا ہے پردان منطری صاحب کا ابھی بیان آیا ہے پردان منطری نے کہا ایسا ہے سنیے پردان منطری نے کہا آپ کو سوچ رہا چاہیے تو ان کو بیان نہیں جانا چاہیے بیان کیوں دیا پی اوما نے چلیے ٹھیک ہے اب شہزاد پونہ والا کے پاس چلتے ہیں شہزاد آپ ممبائی میں بھی رہتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دکتیں مسلمانوں کے لئے واقعی بڑھیں موڈی سرکار کی آنے کے بعد یا یہ پہلے سے چلی چلی آ رہی ہے جیسا کہ ہم نے جاوید اختر کو شبان آزمی کو کئی سال پہلے ہی یہ کہتے ہوئے سنا ہے تب آپ کی سرکار تھی کیندر میں مہاراش میں بھی پہلے تو میں ایک کہہ دوں میری پوری جو سانبوتی ہے جو لڑکی ہے اس کے ساتھ ہے وہ پیڑیتا ہے اس معاملے میں اور جب تک کی ست کے باہر نہیں آتا تب تک ہمیں اپنی ستبھاونائیں اور جو سینشیلتا ہے اس کے ساتھ رکھنی چاہیے میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ یہ مانسکتہ کا بھی ایک وشہ ہے اور ساماجک بھی وشہ ہے دوہزار تیرہ میں میں نے ایک دوسرا کیس بھی اٹھایا تھا جب کانگریس کی سرکار تھی وہاں پہ 99 اکرز والا کیس اور اس سے پہلے بھی شبانہ آزمی عمران حشمی ان کے کیس آئے ہے کسی کو ہم دوش نہیں دے رہے ہم دو چیز مانگ رہے ہیں صرف ایک تو ہم مانگ رہے ہیں کہ کینڈر کی سرکار اور راجی کی سرکار ایسا قانون تیار کرے جس کی وقالت سچر کمیٹی ریپورٹ نے بھی کیے انہوں نے بھی بتایا کہ ایمپلائیمنٹ میں ہاؤزنگ میں بھیدبا ہو رہا ہے تو اس سے لڑنے کے لئے نہ کیول مسلمانوں کے لئے دلیتوں کے لئے ہندووں کے لئے اگر ہندو کے ساتھ کشمیر میں بھیدبا ہو تو اس کو بھی لاغو ہو ایسا قانون بنائیں یہ تو ہم سرکار سے مانگ سکتے ہیں اور دوسری بات ہم کیول اتنا کہتے ہیں جو مولانا صاحب کی بات ہے کہ ایک سال میں ماحول اتنا بگڑ گیا ہے لب جہاد کی باتیں ایمپی کر رہے ہیں ساکشی مارا چار بچوں کی باتیں کر رہے ہیں اس سے ہم جیسے عام نوجوان ہیں مسلمان نوجوان ان کو بڑی کشت اٹھانے پڑتے ہیں آپ مانیے ہماری بات جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں بیف کھانے والے آگے نانویج آگے ارے تم لوگ سب ماحول پہل سکتے ہیں میں نے آپ کا پوائنٹ سنا سمجھا آپ نے اچھی بات کری کہ سرکار سرکار وشیش پر آنوپ لگانا کیلئے سیتل جی سیتل جی ایسا ہے دیکھئے ان لوگوں کی اب سہجاد پونہ والا بیٹھے ایک اور ماں سے بیٹھے ان لوگوں کی عدد بن گئی ہے کسی طرح سے سیدھا سرکار کو گھر لیتے ہیں کسی بھی چھوٹا سا معاملے کو اٹھا کے سرکار کو گھر لیتے ہیں سہجاد پونہ والا کا میں آپ کو بتاتا ہوں سہجاد پونہ والا کانگریس کے پروکتہ نہیں ہے سہجاد پونہ والا کو اس لئے دکھا گیا ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوئے تو کچھ بھی بول دیجئے سہجاد پونہ والا کے لئے پرلے آگئی ہے موڈی جی کی سرکار آگئی ہے ارے سہجاد ارے مہاراج آپ چسمہ اتاریے آپ دیس کے اندر بکاس ہو رہا ہے بھائیہ میں اس دیبیت کا مددہ نہیں ہوں آپ بکاس ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چلیے 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 بھوکت بھوگی کے پاس چلتے بھوکت بھوگی کے پاس چلتے سیرت کے پاس چلتے بھائیہ میں اس دیبیت کا مددہ نہیں ہوں آپ بکاس ہو رہا ہے بھوکت بھوگی کے پاس چلتے میں جواب دینا چاہتا ہوں بھوکت بھوکی کے پاس چلتے ہیں سیرت کے پاس چلتے ہیں تھوڑی جسے راجنیٹی آلک رہتے ہیں تھوڑی جڑ کے لئے پولٹکس کو سائیٹ پہ کرتے ہیں بھوکت بھوکی کے پاس چلتے ہیں مصباح ہمارے سے جڑی ہیں مصباح آپ کے پاس بھی آؤں گی پھر آؤں گی آپ سبھی کے پاس آؤں گی مصباح کے پاس جانا ضروری ہے مصباح یہ جو بات اٹھ رہی ہے جب سے مودی سرکار آئی ہے یا مہاراشت میں بی جی پی کی سرکار آئی ہے تب سے زیادہ دکتیں مسلمانوں کو ہو رہی ہیں روکری پانے کے لیے یا گھر کے مسئلے پر آپ تو پچھلے چار پانچ سال سے ممبائی میں رہ رہی ہیں کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتی ہے کہ یہ سرکار وشیش کا مسئلہ ہے یا ایک مان سکتہ ہے مہاراشت میں ممبائی میں آپ کا کیا ماننا ہے اس پر دیکھیں میں گجرات کو بلونگ کرتی ہوں گجرات میں پیدا ہوئی ہوں بڑی ہوئی ہوں وہاں پر ہمیں فلاتس نہیں ملتے ہیں مسلم کو فلاتس نہیں ملتے ہیں اس کو آپ گورنمنٹ کو رسپونسیلیٹی دیں کہ وہاں پر سپریم کورٹ کا law ہے اگر ایک بلڈر چاہتا ہے جہاں پر کمیونی ایفیکٹیو سنسٹیو ایریا ہے وہاں پر بلڈرز چوز کر سکتا ہے کہ ہندو مسلم کو ساتھ میں فلاتس نہ دیں وہ اتنی لیبرٹی بلڈرز کو ہوتی ہے تو میں وہاں سے وہ مائنسٹ کے ساتھ آئی تھی پر میں نے سوچا نہیں تھا کہ بومبے میں بھی ہوگا اب بومبے میں کونسی گورنمنٹ ہے میں وہ ڈھوڑنے نہیں جاؤں گی کہ یہ بی جی پی گورنمنٹ ہے اس لیے ہو رہا یا کانگرس ہے یا سماجوازی ہے ایس فار از یانگ یو ایسیدلی میرے کہنا یہی ہے مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ جو سپریٹلی اپنی ایک ایک اپنا ایمیج کلیر کرنے جاتے ہیں اس کی جگہ اگر اڈریس کریں کہ یہ ایلیمنٹ ہی کیسے نکال دیا جائے مجھے ایک سوال مجھے ایمانگی آپ گجرست ہیں لیکن مومبائی میں آپ پانچ سال سے ہیں اس سے پہلے بھی آپ فلات میں قرائے پر رہتی ہوں گی آپ نے کھایا کہ تب بھی آپ کو دکتیں آئیں تو یہ پچھلے سالوں میں بھی آئیں کیا پچھلی سرکار کے گارے کال میں بھی آئیں آپ یہ یہ اس چیز کو قبول کریں گی جی ہاں بلکل آئی ہیں بلکل بلکل آئی ہیں پچھلے پانچ سالوں میں کئی بار آئی ہیں ایسا نہیں کہ سڈنلی بی جے پی سرکار پاور میں آگئے اور مسلمانوں کی طرف سب لے کے تلوار کھڑے ہو گئے پہلے سے ہی اندو مسلم کلاچس میں تو مجھے پہلے سے ہی پانچ سالوں سے کافی پرابیس آتی رہی ہے آپ کی بات سمتہ لگے کافی لوگ لیکن فیرلیس ہو گئے ہیں شیطل جی کیا بمبئی کسی سے چھپی ہوئی ہے بمبئی کے حالات کسی سے چھپے ہوئے ہیں کہ کیا بمبئی کے حالات رہے ہیں سرکار کس کی رہی ہے اور حکومت کس نے کیے وہاں کیا کسی سے چھپا ہوا تھا وہاں بھی تو مسلمانوں کو اس وقت جب چونکہ وہاں تو شپسینہ کا اکشتر راج رہا ہے بی ایم سی میں تو وہی ہے تمام چیزیں وہی تو دیکھتی ہے وہاں تو بھیدباؤ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ پاس سال سے بتا رہی ہے وہ کہہ رہی کہ میں گجرات کی رہنے والی ہوں تو گجرات میں میرے ساتھ شہروں میں یہی ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کیجے جہاں سے ہمارے وزیراعظم بلونگ کرتے ہیں وہ اس اسٹیٹ کی رہنے والی ہے ٹھیک ٹھیک بلونی جی اس کا جواب آپ سے چاہتے ہیں پھر شہردار میں آپ کے پاس آتی ہیں ایدل جی جی بلکل جی بلونی جی دیکھیں سیتل جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھارت پوری طرح دھرم ریپیکس دیش ہے پردان منطری جی جب آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہم ہندوستان کے پرتیک واسندے کو ایک مانتے ہیں ہم کسی کو دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر الگ طریقے سے نہیں مانتے ہیں اور کسی بھی اگر ایس طرح کا کوئی معاملہ آئے گا کسی قیمت پر سوکار ہم لوگ نہیں کریں گے لیکن میرا کہنا ہے کہ یہ بڑا سنویدن سیر معاملہ ہے آپ کے ہاں جو پینل پر لوگ بیٹھیں ان کو بتائیے کہ کم سے کم اتنی گریوی راجنیتی نہ کریں اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں ابھی پہلے کسی معاملے کا کھلاسہ ہوئے گی ابھی کہاں گیرکا ہو ان کے اور بروکر کی بیچ میں کوئی بیواد ہو گیا ہے سنیے آیاں آپ کی بیچ میں کیوں بولتے ہیں ہم تو آپ کی بیچ میں کبھی نہیں بولتے آپ کو اتنا اتنی یونگ نہ کی یہ ہے آپ کو بتا چونگو کسی پارٹی سے بیٹھ größٹ�� ہوں کیوں آ جانا چاہتے ہیں بیچ میں نہیں آپ کیوں پڑے سکتے ہیں نہیں آپ کی باتیں تو بالکل راجنیتی باتیں کر رہے ہیں آپ بات ہی راجنیتی کر رہے ہیں آپ بات ہی چلی 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 میں denkوا ہے کہ آپ کو یہ نہیں آپ کیوں پڑھے سکتے ہیں نہیں آپ کی باتیں تو بلکل راجنیتک باتیں کر رہے ہیں آپ بات ہی راجنیتک کر رہے ہیں آپ بات ہی چلی 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 ہم نے کہا کہ پردار منتری جام میں آتے ہیں تو ان کے پردار منتری کی بات آپ کو یہ چھوٹا سا محلوبہ کا شہزاد 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 آپ نے ایک اچھا نیوٹرل ویو رکھا آپ نے کہا کہ یہ سرکار وشیش کا مسئلہ نہیں ہے قانون بننا چاہیے قانون سخت ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے اس میں اس کا حل ہے یا سوچ بدلنی ضروری ہے دیکھیں اگر میں راجنیتک روپ سے بول رہا ہوتا تو 2013 میں جو میں نے کیس لڑا وہ تو تب کانگریس کی سرکاری تھی اگر میں راجنیتک ویو سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس ماملے کو تو میں تب بھی کیس نہیں کرتا میں 2013 سے سرکار سے مانگ کر رہا ہوں چاہے وہ موڈی جی کی ہو منمون جی کی ہو کسی کی بھی ہو کہ ایسا قانون بنے equal opportunity قانون اور fair housing قانون جسے کی بیٹی کا نام مزبا ہو یا شیطل ہو یا دلت ہو یا انساری ہو کسی کے ساتھ بھیدباو نہ ہو اچھا بھائی صاحب میں پروکتہ نہیں ہوں آپ بھی تو پیٹ سے پروکتہ بن کے نہیں نکلیتے پر آپ سرکار ہے مائی باپ اس لئے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر مانگ کر رہا ہوں کہ اس قانون کو لانے میں ہمارا سیو کیجئے اور اگر یہ بھی بات آپ کو راجنیتک سے پریریت لگتی ہے تو کیا ہم آپ کو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ جب سنجیر آؤت کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ووٹ کا ادھیکار نہیں ملنا چاہیے یوگی عدیتینات لف جیہاد کے بارے میں بولتے ہیں اور آر ایس ایس کے چیف گھر واپسی کے بارے میں بولتے ہیں تب چھپن انچ کی چھانت بیٹھ جاتی ہے تو آپ راجنیتی کی بات کرتے ہو تو تب ٹھیک ہے اور ہم لوگ جب ایک نیوٹرل مانگ کر رہے تو آپ ہمیں چانے مار رہے ہیں یہ کانگریس کی ایک ایسی بیٹیو رکھی گئی ہے چامین دیجئے تو یہ ایک یہ یہ اس لئے کانگریس کے بارے میں بات کریں گے کسی لوگ کانسپریسی میں رہیں گے کانگریس کے نام پہ کیجئے یہ کانمی نیوٹرل بات کر رہا ہے ہم شہزاد موڈی جی پہ حمول کرتے ہیں کہ کانون بننا چاہیے تو آپ بھائیان میں جانتے ہیں اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے میں ختم ہو رہے آنیل جی مولانا صاحب آنیل جی مولانا صاحب شہزاد میں آپ تینوں سے یہ بات پوچھ رہی ہوں وہ لڑکی میرے سامنے بیٹھیا اور اس کے چہرے پر آپ دیکھ رہے کس طرح کا بھاؤ ہے میں آپ تینوں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیا یہ لڑکی انصاف کی حق دار نہیں ہے اسے انصاف ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے جو غلط کر رہا ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے لڑکی کے ساتھ پوری طریقے سے انصاف مونا چاہیے اور ہم تو یہ کہتے ہیں شیطل جی آپ کے چینل کے مادیم سے کہ جس طرح سے نربھیا کانٹ میں اس کو مدد دلانے کے لیے پورے ہندوستان باہر نکل کے آگیا تھا ایک چاہے وہ ہندو لڑکی ہو یا مسلم لڑکی ہو اگر کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو پورے ملک کو باہر نکل کے انصاف دلانا چاہیے آرین بلونی جی جلدی سے فٹا فٹ انصاف ملنا چاہیے نام اس باہ کو فٹا فٹ کچھ سیکنس میں وقت ختم ہو رہا ہے دیکھیں سیتل جی بلکل دیکھیں سیتل جی میں نے کہا ہے ہمارے یہاں دیش کے اندر اگر سب کو رہنے کا دیکھا رہے اگر جس کے ساتھ غلط ہوگا بلکل غلط نہیں ہونا چاہیے بہت خود بہت خود بہت دھنیباد آپ سبی کام آسا جننے کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ پیدھان منسی نریندر موڈی کے کاریالے سے بھی کہا گیا ہے کہ دھرم کے نام پر اس طرح کا بھید بھاؤ برداشت نہیں کیا جائے گا اس بحث میں اتنا ہی لیکن